سفین کا ماجرہ جنگ سفین میں پچاس آخری دن جب جنگ علیہ علیہ السلام کی حق میں ختم ہونے والی تھی معاویہ نے عمر و آس سے مشورہ کر کے ایک شطرانہ چال جلی اس نے دیکھا کہ اس کی تمام میندتیں اور زہمتیں بیکار جا رہی ہیں اور اس کی شکست ایک قدم سے زیادہ دور نہیں تھی اس نے سوچا کہ مقروف ریب کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے دستور دیا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اعلان کرو اے لوگو ہم اہل قبلہ اور اہل قرآن ہیں ہاو ہم سے اپنے درمیان حکم مصنف قرار دیں یہ کوئی نیج جملہ نہیں تھا جسے انہوں نے اختراع کیا ہو بلکہ یہ وہی بات تھی جسے علی ابتدا ہی میں کر چکے تھے لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا اب یہ نجات حاصل کرنے کا ایک بھانہ تھا تاکہ اپنی یقینی شکست سے بچ سگیں علیہ علیہ السلام نے فرمایا انہیں قتل کر دو یہ قرآن کے صفات اور قاغذ کو بھانہ بنا کر قرآن کے الفاظ اور کتابت کے ذریعے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی قرآن مخالف روش کو جاری رکھ سکیں قرآن کا قاغذ اور جلد اس قرآن کی حقیقت کی مقابلے میں ارزش اور اعترام نہیں رکھتے قرآن کی حقیقت اور اس کا حقیقی جلوہ میں ہوں انہوں نے قاغذ اور کتابت کو ہاتھوں پر بلند کیا ہے تاکہ حقیقت اور معنی کو نابوت کر دیں نادان اور مقدس نمہ افراد کے گروہ نے جن کی اتداد بہت زیادہ تھی ایک دوسرے کو اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہمیں قرآن سے جنگ کرنے کا کہہ رہے ہیں ہماری جنگ قرآن کے احیاء کے لیے ہے اب جب وہ خود کو قرآن کے سپورٹ کر چکے ہیں تو پھر جنگ کیسی علی نے علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی خاطر ان سے جنگ کرو اس لیے کہ یہ قرآن سے کوئی سرکار نہیں رکھتے انہوں نے قرآن کے لفظ اور کتابت کو اپنی جان کی حفاظت کا وسیلہ قرار دیا ہے لیکن ان نادان اور بے اکل افراد کی آنکھوں پر تاریخ پردہ پڑا رہا اور انہیں حقیقت سے محروم رکھیا رکھا انہوں نے کہا ہم نہ صرف یہ کہ قرآن کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے قرآن تو خود جنگ سے انکار کرتا ہے لہٰذا ہمیں اس کی منع کردہ چیز پر جنگ نہیں کرنی چاہیے اور جو لوگ قرآن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے آخری فتح میں ایک گھنٹے کا وقت بھی باقی نہیں بچا تھا مالک اشتر جو ایک ہوشیار اور جانسار کمانڈر تھے انہوں نے ماویہ کے خیمے کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی تاکہ ماویہ کا کام تمام کر کے اسلام کو کانٹوں سے پا کر دے اسی لمحے اس گروہ نے علیہ 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 السلام پر دباؤ ڈلنا شروع کر دیا کہ ہم پشت سے حملہ کر دیں گے علیہ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا لیکن ان کا انکار بڑھتا ہی جلے گیا اور وہ سرکشی پر امادہ ہو گئے علیہ نے مالک کے لئے ایک پیغام بھیجا جنگ کو متوقف کرو اور واپس پلٹاؤ مالک نے علیہ علیہ السلام کے پیغام کے جواب میں لکھا اگر مجھے چند لمحوں کی اجازت مروت فرما دیں تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور دشمن کا کام بھی تمام ہے اس گروہ کے افراد نے تلوارے تان کر حضرت علی سے کھا مالک سے کہو کہ لوٹ آئے ورنہ ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے علیہ علیہ السلام نے ایک بار پھر مالک کو پیغام بھیجا کہ اگر علیہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جنگ کو روک کر میرے پاس چلے آؤ مالک لوٹ آئے دشمن خوش تھا کہ اس کی چال نے خوب کام دکھایا جنگ متوقف ہو گئی تاکہ قرآن کو حاکم قرار دیں مجلس حقمیت تشکیل دی جائے اور دونوں طرف کے حاکم جج سہبان قرآن و سنت کے مطابق اعتفاق رائے سے فیصلہ کرتوئے امتہذات کو ختم کریں یا اس کے برعکس آتش اختلاف کو تیز کریں علیہ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ اپنا حاکم مقرر کریں تاکہ ہم بھی اپنا حاکم مقرر کریں انہوں نے بغیر کسی اختلاف کے اعتفاق رائے سے مقاروں کے رئیس عمرو آس کا انتخاب کیا علیہ علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس جیسے سیاسی فرد یا مالک اشتر جیسے جانسار اور روشن خیال اور بائیمان یا ان جیسے افراد کو حاکم بنانے کی تجویز بیش کی لیکن یہ اہم ایک لوگ جو بدقسمتی سے لشکر علیہ میں جگہ بنا چکے تھے اپنے ہم جنس شخص کی جستجو میں تھے اور ابو موسیٰ اشری جیسے بے تدبیر شخص کا انتخاب کیا جس کی علیہ سے نہیں بنتی تھی علیہ اور آپ کے صاحب نے جس قدر ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابو موسیٰ اشری اس کام کے لیے موضوع شخص نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی شخص قبول نہیں ہے فرمایا اچھا اب ایسا ہے تو جو چاہو کرو آخر کار اسے علیہ اور آپ کے صاحب کی طرف سے حاکم کے طور پر مجلس حاکمیت میں بھیج دیا گیا کافی دیر کی مشاورت کے بعد عمرو آس نے ابو موسیٰ اشری سے کہا بہتر جی ہے کہ مسلمانوں کی مسئلت کے پیش نظر نہ علی رہے اور نہ ماویہ ایک تیسر شخص کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ شخص آپ کے دماد عبداللہ بن عمر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہیں ابو موسیٰ نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا اب کرنا کیا ہے عمرو آس نے جواب دیا بہت آسان ہے آپ علی کو خلافت سے جدا کر دیں اور میں ماویہ کو پھر مسلمان کسی شایستہ فرد جو یقیناً عبداللہ بن عمر ہی ہیں اس کا انتخاب کر لیں اس طرح فتنوں کی جڑ کٹ جائے گی اس بات پر اتفاق ہو گیا اعلان ہوا کہ لوگ جمع ہو جائے تاکہ حکمیت کے نتائج کو سن لے لوگ جمع ہو گئے ابو موسیٰ نے عمرو آس کی طرف مو کر کے کہا ممبر پر جاؤ اور اپنی رائے کا اعلان کرو عمرو آس نے کہا میں آپ سفید عیش قابل اعترام اور حساب میں سے ہیں ناممکن ہے کہ میں ایسی جسارت کروں اور آپ سے پہلے کچھ بولوں ابو موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور ممبر پر چلا گیا دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوں گئی سینوں میں سانسیں رک گئیں سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس نے لبکشائی کرتے ہوئے کہا ہم نے مشابرت کے بعد امت کی اصلاح اس چیز میں دیکھی ہے کہ نہ علی رہیں اور نہ ماویہ پھر مسلمان جس کا چاہے انتخاب کر لیں اس نے اپنی انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ سے اتار کر کہا جس طرح میں نے اپنی یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتاری ہے اسی طرح میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ ممبر سے نیچے اتر آیا پھر عمرو آس نے ممبر پر جا کر کہا ابو موسیٰ کی باتوں کو آپ سن چکے ہیں انہیں نے علی کو خلافت سے معزول کر دی ہے میں بھی انہیں خلافت سے معزول کرتا ہوں جیسے ابو موسیٰ نے کہا پھر اس نے اپنی انگوٹھی اپنے دھائیں ہاتھ سے اتاری اور بائیں ہاتھ میں پہن لی اور کہا میں ماویہ کو خلافت پر فائز کرتا ہوں جس طرح میں نے اپنی انگوٹھی پہن لی ہے یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اتر آیا مجمع میں افرا تفریح پہل گئی لوگوں نے ابو موسیٰ پر حملہ کر دیا جبکہ بعض تازیانہیں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے وہ مکہ فرار ہو گیا جبکہ مرواز شام چلا گیا عوارج نے جو اس واقعے کو وجود میں لانے کا بیس تھے حکمیت کی رسوائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جان گئے کہ ان سے اشتباہ ہوا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان سے اشتباہ کہاں ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اشتباہ یہ تھا کہ ہم ماویہ اور عمرواز کے فریم میں آ گئے اور جنگ کو متوفق کر دیا اس طرح یہ بھی نہیں کہا کہ حکمیت مقرر کرنے کے بعد ہم سے حاکم کے انتخاب میں اشتباہ ہوا ہے اور ابو بوسرا کو عمرواز کے مقابلے میں لے آئے بلکہ کہنے لگے ہم نے جو دین خدا میں دو انسانوں کو حاکم قرار دیا ہے تو یہ بات خلاف شر اور کفر ہے حاکم فقط خدا ہے انسان حاکم نہیں ہے پس علیہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم سے نادانی ہوئی اور ہم حاکمیت کے چکر میں پڑ گئے آپ بھی کافر ہو چکے ہیں اور ہم بھی ہم توبہ کر چکے ہیں تم بھی توبہ کرو مسئبت پھر سے شروع ہو گئی بلکہ اور بڑھ گئی علیہ علیہ السلام نے فرمایا توبہ ہر حال میں بہتر ہے استغفراللہ من کل زمبم ہم ہمیشہ ہر گناہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں ہاں تحکیم کا مسئلہ میرا اجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری اپنی رائے تھی اور اس کا نتیجہ بھی تم دیکھ چکے ہو دوسری طرف جو چیز یعنی حقمیت اسلام میں جائز ہے میں کیسے ایسے گناہ سمجھ لوں اور جس گناہ کا میں نے ارتقاب نہیں کیا کیسے اس کا اطلاف کرلوں یہاں سے یہ گروہ ایک مذہبی فرقے کی عنوان سے مصروف عمل ہو گیا کیونکہ ابتدا میں یہ ایک سرکاش اور باغی فرقہ تھا اس لئے انہیں خوارج کا نام دیا گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ